اگر کوئی شخص کسی پراپٹی کا قنونی طور پر مالک یا پھر قنونی طور پر جو ہے وہ قابض ہے اور ایسے شخص کو یہ خطرہ داہک ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کی پراپٹی پر غیر گنی طریقے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے یا بغیر کسی قنونی جواز کے اسے اس کی جو پراپٹی ہے اس سے جو ہے وہ بدخل کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے قبضے کے تفضل کے لیے فوری طور پر سیول کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کرے جس کو دعویٰ حکم امتنائی دوامی یا سوٹ فر پرمیلن انجیکشن کہتے ہیں اور اس دعویٰ میں اپنے قبضے کی بابت جو ہے وہ سیول کورٹ سے جو ہے وہ ایک سٹے حاصل کر لے یہ جو دعویٰ حکم امتنائی دوامی ہے اس میں وہ مکمل طور پر اپنی پراپٹی کے تفصیل لکھے اور ساتھ یہ لکھے کہ اس پراپٹی کا جو ہے وہ بلا شرکتے گہرے جو ہے وہ مالک یا قابل ہے اور جو مدالعہ ہے مدالعہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور جو شخص جو ہے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے اس کو مدائی کہتے ہیں اور جس پراپٹی کے بارے میں دعویٰ دائر ہوتا ہے اس کو پراپٹی متدعویٰ یا جائدت مت دعویہ یا سوٹ پراپٹی کہتے ہیں اور پھر اپنے دعوے میں یہ لکھے کہ یہ جو مدالعہ ہے اس کا پراپٹی سے جہاں وہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بغیر کسی قانونی جواز کے خلافے استحقاق اور خلافے قانون زبردستی سینہ دوری کرتے ہوئے مدائی کی پراپٹی میں جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا اس کی پراپٹی میں مداخلت کرنا چاہتا ہے یہ سب چیزیں اپنے دعوے میں جو ہے وہ لکھ دیں پھر جو دعوے ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لگتی ہے جس کو کہتے ہیں درہاست زیرے آرڈر انتالیس رول وان ٹو یہ مجموعہ ذابطہ دیوانی انیس سو آرڈ کا جو ہے پاکستان میں یہ اس کے جو آرڈر انتالیس ہیں اس کے رول وان اور ٹو کہتا ہے جو ہے فائل کی جاتی ہے اس درہاست کا مقصر یہ ہوتا ہے تاکہ دعوے میں جو ہے وہ ابوری جو سٹے ہے وہاں سے کیا جا سکے یعنی جس کو آرزیو گویمتلائی کہتے ہیں یہ آرزیو گویمتلائی جو ہوتا ہے یہ فوری طور پر جو ہے جس دن دعوے دائر ہوتا ہے اس اپلیکیشن کے وجہ سے اسی دن مل جاتا ہے کیونکہ جو دعوے ہوتا ہے اس کا تو فیصلہ جو ہے عدالت نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد جو ہے وہ شہابتے لینے کے بعد کرنا ہوتا ہے لیکن سرے دست جو ہے ایک اپریانشن ہوتی ہے ایک ریلیو درکار ہوتا ہے کہ کہیں پراپرٹی پر جو ہے وہ انجاز فائل کے جاتا ہے یہ لگا دی جاتی ہے پھر جب یہ اپلیکیشن لگی ہوتی ہے تو اس اپلیکیشن پر جو ہے عدالت ایک عبوری اکمتلائی جس کو آرزی اکمتلائی یا آرزی سٹی آٹ رکھتے ہیں وہ جاری کر دیتی ہے جس میں عدالت یہ کلیرلی لکھ دیتی ہے کہ جو مدلہ ہے وہ مدعی کی پراپرٹی پر جو ہے وہ قبضہ کرنے سے جو ہے وہ باز وہ ممنوع رہے کیونکہ جو مدعی ہوتا ہے اس نے پرامہ پراپرٹی پر قابض ہے اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بغیر کسی قرونی جواز کے اسے اس کی جو پراپرٹی ہے اس سے بدخل کرے یا اس کے جو قبضہ ہے اس میں مداخلت کرے پھر جب عدالت جو ہے اس درحاظ پہ جو ہے وہ سٹی جاری کر دیتی ہے تو پھر اسی دن جو ہے وہ اگلا کام کیا کر رہا ہے اس میں یہ کام کرنا ہے کہ جو مدعی ہے اس کو اس عدالت کے سٹی کی جو تمیل کروانی ہے وہ سٹی کی تمیل کیسے ہوتی ہے کہ وہ عدالت کا ہی پیادہ ہوتا ہے جس کو تمیل گندہ بھی کہتے ہیں اس کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے وہ عدالت کے نوٹس جو ہے وہ جاری کروالے گا ادھر سے وہ نوٹس جو ہے وہ آپ کے وکیل ہی جو ہے وہ دعالت میں جمع کرواتے ہیں اس پیادے کا رینج بھی جو ہے وہ آپ کا وکیل ہی وہ آپ کو ایزی لی کر دے گا کیونکہ مدعی پہ جو ہے وہ سٹے کی تمیل کروانی جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے تاکہ اس کے علم میں آ جائے کہ جس پراپرٹی کی بابا جو ہے وہ اپنا جو نجاز وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اس پر جو ہے وہ دالت کا سٹے آ گیا اور معاملہ جو ہے وہ دالت میں چلا گیا ہے اب اگر کسی کا کوئی رائٹ بھی بنتا ہے تو اس نے جو ہے وہ دالت کے ذریعے لینا ہے تو پھر آپ نے اس پیادے کو ساتھ لینا ہے اور پیادے کو ساتھ لے کر اس کو جو ہے مدلہ جو ہے اس کی جو ہے وہ تمیل کروانی نہیں ہے اگر تو آپ مدلہ کے سامنے جا سکتے ہیں تو پھر تو ساتھ جا کر تمیل کروانی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے جانے سے جو ہے وہ جگڑے کا کوئی باعث ہے تو پھر جو پیادہ ہے اس کو جو ہے وہ اس ساتھ تک گائیڈ کر دیں کہ جدر سے وہ ایزی لی جو ہے وہ مدلہ کے پاس پہنچ جائے اور ادالت کے جو سٹے کی جو ہے وہ تمیل کروانی پھر جب وہ ادالت کی سٹے کی تمیل کروانی ہے تو وہ دو نوٹسز لے کے جاتا ہے اس میں ایک نوٹسز ہوتا ہے وہ مدلعہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ایک نوٹس پر جو ہے اس سے جو نوٹس مدلعہ کے حوالے کرتا ہے اس کی جو ہے اس پر وصولی لے لیتا ہے اور وہ جو وصولی ہوتا ہوتی ہے پھر وہ مکرہ تری پر جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیتا ہے اور عدالت کو بھی یہ پتا چال جاتا ہے کہ مدلعہ کا جو ہے وہ دعوے کی اور سٹی کی جو ہے وہ تمیل ہو چکی ہے اور جب وہ فصولی دیتا ہے نورس کی تو پھر یہ چیز کا پکتہ جو ہے وہ ثبوت بن جاتا ہے کہ جو مدالعہ ہے اس کو عدالت کے جو ہے حکم کا جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ پتا چل گیا ہے تو اس طرح جب مدالعہ پر سٹی کی تمیل ہو جاتی ہے تو پھر مدالعہ جو ہے کسی بھی لحاظ سے جو ہے عدالت کے حکم کی خلاف فرضی نہیں کر سکتا تو اس طرح کہہ لیں کہ جب آپ جو ہے سیول کورٹ سے سٹی لے لیتے ہیں اپنی پراپرٹی کی بابت تو پھر وہ پراپرٹی جو ہے وہ عدالت کی تحویل میں چلی جاتی ہے اور عدالت بھی پھر اس کی فاصل کرتی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدالت کے حکم کے برقس کو کام کرتا ہے تو عدالت کے پاس مکمل اتیارات ہوتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اپنے حکم پر جو ہے وہ عمل کروالے تو اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتا یعنی اس کو سٹی آٹر کے تمیل ہو چکی ہوتی ہے اس کے علم میں یہاں چکا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کے قبضے کی بابا جو ہے وہ سٹی جاری ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کوئی شخص جو ہے وہ سینہ دوری کرتا ہے بدماشی کرتا ہے یا کو سمجھ لیں کہ وہ شیاری کرتا ہے کوئی ایسی ایویڈنس بنانے کے لیے کہ پراپرٹی پر میں قبضہ کر لیتا ہوں اور جس میں دارت میں جانگا اس دن کہوں گا جی پراپرٹی پر جو قبضہ ہے وہ تو میرا ہے اس شخص نے تو بلا وجہ ہی چھوٹا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے در حقیقت وہ جب قبضہ کرتا ہے ادارت کے حکم کی خلاف ورزی تو وہ ادارت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے اور وہ توہین ادارت کا جو ہے وہ مرتقب ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ادارت کے حکم کے باوجود جو ہے وہ کسی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں جو فوری چارہ جو ہی ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ جس دن وہ دعات کو کمی خلاف ورزی کرتا ہے ویری نیکس دے جو ہے وہ عدالت میں جو ہے ایک کنٹیپٹ اپلیکیشن جس کو درہاز تو ہی نہیں عدالت جو کہتے ہیں وہ فائل کی جائے جو کہ زیرے آرڈر انتالیس رول تو تھری فائل جو ہے وہ ذابطہ دیوانی کے جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے جس کے ساتھ آپ ایک مزید جو ہے وہ سیکشن ایڈ کر دیں ایک سو اکوینجا جو ہے زابطہ دیوانی کا جس میں جو ہے عدالت کو جو ہے انہیرٹ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے آپ نے حکم پر عمل کروانے کے لیے انصاف کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ افتیار کر سکتی ہیں تو ساتھ یہ جو دفعہ ایک سو اکوینجا ہے یہ بھی اس درہاز کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دیں اس درہاز تو ہی نے عدالت میں آپ ذکر کریں کہ عدالت نے جو ہے وہ جو عدالت حضور نے جو ہے وہ سٹی آرڈر جاری کیا تھا مدالعہ پر اس کی تعمیل ہو چکی تھی پھر بھی مدالعہ نے اس ٹی آرڈر کی خلافرزی کرتے ہوئے پراپرٹی مطدابیہ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور مجھے جو ہے وہ پہ دخل کر دیا یا جو بھی اس نے خلافرزی کی ہے وہ اس میں لکھ دیں یا اگر اس نے صرف قبضہ کرنے کی کوشش کی کوئی نقصار بچایا پراپرٹی کو تو وہ لکھ دیں تو یہ ساری چیزیں لکھ کر جو ہے وہ عدالت میں توہینے دعالت کی جو اپلیکشن ہے وہ دائر کر دیں پھر اس جو توہینے دعالت کی جو اپلیکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور اپلیکشن لگانی ہے درہاز بگردے کروئے جانے معاینہ موکہ بزریہ لوکل کمیشن یعنی سپارٹ انسپیکشن کے لیے جو ہے ایک اپلیکشن دے دینی ہے کیونکہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ عدالت نے خود جا کر نہیں دیکھنی ہوتی ہے عدالت نے کوئی نمائندہ بیجنا ہوتا ہے اور وہ ایک کمیشن کی صورت میں جاتا ہے تو اس کے درہاز توہینے دعالت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک متفرق درہاز جو ہے وہ تقرری کمیشن کی لگا دیں تاکہ وہ موقع کو جا کر دیکھے اور عدالت کے سامنے جو ہے وہ رپورٹ داخل کرے یہ جو کمیشن ہوتا ہے یہ عمومہ جو ہے عدالت جو ہے کسی وکیل کو مقرر کرتی ہے یا پھر اگر جو ہے یہ کسی وکیل کو عدالت کمیشن مقرر نہیں کرتی تو عدالت جو ہے اپنے کسی اہلکار کو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کمیشن مقرر کر سکتی ہے تو پھر یہ جو کمیشن ہے یہ موقع پر جاتا ہے اور موقع کے ساری صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اور عدالت میں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پراپٹی پر قابض کون ہے پہلے کون تھا وہ تیین کرتا ہے موقع کی شاتوں کے لحاظ سے اور جو اگر جو عدالت پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ جو بھی اس نے پھر موقع پر دیکھنا ہوتا ہے پھر وہ عدالت میں ایک رپورٹ تیار کر کے کمیشن جو ہے وہ عدالت میں داخل کرتا ہے یہ جو کمیشن ہوتا ہے یہ محمد جو رپورٹ ہے بلکل درست داخل کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے یہ وہ اگر وکیل کو مقرر کیا جائے یا کسی اہلکار کو بھی مقرر کیا جائے کیونکہ یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہے اس پر ایک چیک بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ غلط آ جاتی ہے تو اس پہ آپ کو تراز داخل کرنے کا بھی جو ہے وہ موقع ملتا ہے اور اگر آپ اپنے ترازات سے یہ ثابت کر دیں گے کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ غلط ہوئی ہے تو اس طرح وہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ رد ہو جاتی ہے اور عطالہ جو ہے میں نیسرے سے بھی جو ہے وہ کمیشن مقرر کر سکتی ہے تو اس لیے یہ کمیشن کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے رپورٹ جو ہے وہ غلط داخل کی تو میرا جو آئندہ دالت میں جو کمیشن کی بابا جو ساکھ ہے وہ میری ساکھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ویسے بھی جو ہے ان معاملات میں دونبری کر کے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی ایضا بحال کیسے رکھ سکتا ہے تو اس لیے جو کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہے یہ مومن ٹھیک ہوتی ہے پھر جب دالت کے سامنے کمیشن کی رپورٹ آ جاتی ہے تو اس میں اگر یہ کمیشن رپورٹ دے دے کہ واقعی کسی شد سے نے جو ہے وہ دالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے موقع میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی کی ہے تو دالت جو ہے پھر اس شخص کو جس نے دالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے اس کو تحینے دالت میں چھے ماہ تک جو ہے وہ قید کی سزا دے سکتی ہے جو اس کو چھے ماہ کے لیے سیبل جیر بجوا آیا جا سکتا ہے پھر دالت جو ہے اپنے حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے وہ جو اس نے جو بھی تجاوزت کی ہوتی ہے ان کو ختم کروا سکتی ہے اگر اس نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے تو وہ قبضہ واپس در آ سکتی ہے اس شخص کو اس شخص کو واپس در آ سکتی ہے بلکہ یہ کہہ لیں کہ جس دن دعویٰ دائر ہوا ہوتا تھا ہوا ہوتا ہے عدالت نے پراپورٹی کو جو ہے وہ اس سیچوئیشن پر لے جانا ہوتا ہے تو اس لیے جو عدالت کے حکم کی اگر کوئی شخص خلافرزی کرتا ہے تو اس کے بابا جو ہے وہ عدالت کے پاس جو ہے مکمل چارہ جو موجود ہے عدالت جو ہے صاحب کا صورتیار بحال کروا سکتی ہے اور جو شخص جس نے تہوین عدالت کی ہوتی ہے اس کو چھ مات تک جو ہے وہ سیول جیل پر جو آ سکتی ہے پھر ایک اور چیز بھی ہے اگر وہ شخص جس نے عدالت کے حکم کی خلافرزی کی عدالت جو ہے اس کی پراپورٹی پر ٹیش کر سکتی ہے اور اس کی پراپورٹی کو نلام بھی کر سکتی ہے اس صورت میں کہ جب وہ عدالت کے حکم کی خلافرزی سے میں سلسل جو ہے وہ باز نہیں آتا تو سلسل ادالت کو کم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ادالت جو ہے یہ کام پہ اس کے خلاف جو ہے وہ کر سکتی ہے تو اس طرح اگر کسی کو اپنی پراپرٹی کی بابا جو ہے وہ خطرہ لاکھ ہوتا ہے تو اس کو فوری جو ہے وہ سیور کورٹ سے سٹے لے لینا چاہیے اور سٹے لینے کے بعد مدلعہ پر تمیل کروا دیں پھر مدلعہ جو ہے وہ ادالت کو کم کا پبند ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ ادالت جو کم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ توہین ادالت میں جو ہے اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور ادالت جو ہے وہ صاحب کا صورتحال جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو بھال کر سکتی ہے اب یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پوسیجر بتایا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو سیول کورٹ ہے اس کو تو لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں اور توہین ادالت کی جو کاروائیوں ہوتی ہیں یہ کروا کر لوگ جو ہیں اس میں کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی یا اگر سزا ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں تو میرے بھائی اس میں ایسا نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو پیروئی ہوتی ہے اس میں کچھ فرق رہ جاتا ہے اگر ہم صحیح طرح پیروئی کریں مقدمات کی تو کبھی جو رانگ لور ہوتا ہے وہ بچ نہیں سکتا جو پیروئی ہوتی ہے کلائنٹ اور وکیل دونوں مل کر کرتے ہیں اس لئے لیکن سب سے در ضروری ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کو بجیلنٹ ہونا چاہیے اپنے مقدمات کی جو ہے اس کو دروس طور پر پیروئی کرنی چاہیے اب میں آپ کو ایک عملی مثال سے بتاتا ہوں کہ لہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے دو ہزار پیس سی ایل سی پیج ہے اٹھارہ سو ترینجہ جسٹس رسالہ صلی اللہ صاحب کی یہ ججمنٹ ہے اس میں ایک کیس ان کے سامنے آیا کہ جس میں ایک شخص نے وہ دعویٰ حکم امتنائی دوامی جو ہے وہ دائر کیا اور اپنی پراپرٹی کی بابا جہا ہے وہ عدالے سے سٹیٹس کو جو ہے واصل کیا کہ پراپرٹی کے جو صورتے آلے وہ بہار رہے لیکن جو مدالعہ تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی جو پراپرٹی ہے اس پہ جو ہے وہ مداخلت کی اس کی جو ہے کنسٹرکشن کو جو ہے وہ گرا دیا اور اس پر آپarin جو ہے کنسٹرکشن کر لی اُس شخص نے پھر جو ہے آدالت میں توہین عدالت کی درہاز دی اور ساتھ جو ہے کمیشن کی درحاز بھی دی جس پر کمیشن موقع پر گیا اور کمیشن نے آ کر یہ بورڈ دی کہ واقعی اس شخص نے جو ہے وہ ادھر جو ہے عدالت کے حکم کی خلافرزی کیا اور جو پراپرٹی کی جو نیچر ہے اس کو تدیل کیا ہے تو پھر عدالت نے جو ہے وہ پراپرٹی کو ساپکا صورتحال پر جو ہے وہ بحال کرنے کا حکم دے دیا لیکن اس شخص نے جو ہے اس آرڈر کو چینج کیا اور آرڈا جو ہے وہ ہائی کورڈ میں آیا تو پھر آئی کورڈ میں آئی کورڈ نے اس کی بابا جو ہے کیا ورڈک دیا آئی کورڈ نے کہا کہ ہر شخص جو ہے وہ عدالت کے حکمات پر جو ہے وہ مان و ان جو ہے وہ عمل کرنے کا پباند ہے اگر کسی کا کوئی مطالبہ بنتا ہے کسی کا کوئی حق بنتا ہے تو جب کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہ عدالت میں اپنا موقع پیش کرے گا از خود جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے جونکہ جو مطالعہ ہے اس نے اس کیس میں جو ہے وہ مدعی کی پرابٹی میں عدالت کے حکم کے باب جو ہے مداخلت کی ہے تو اس لیے عدالت نے جو ہے نیچے جو درست فیصلہ کیا ہے اس کی جو پرابٹی ہے اس کی صاحب کا صورتحہ جو ہے وہ بہار ہونی چاہیے بلکہ آئیکن نے یہ بھی لکھا کہ عدالت جو ہے اگر چاہے تو تو ہی نے عدالت میں کسی شخص کو جو ہے وہ قید کی صدا جو ہے وہ بھی سنا سکتی ہے تو اس طرح عدالت نے جو ہے یہ اس چیز کو جو ہے وہ انڈورس کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کی پھر عدالت نے اس میں بڑی ایک اور زبزہ چیز کہی کہ جو جب جب کوئی شخص جو ہے وہ قبضے کا دعویٰ دائر کرتا ہے کہ میرے قبضے میں کوئی شخص جو ہے وہ مداخلت نہ کرے اور دوسرا شخص جو ہے اس کی پرابٹی پر قبضہ ہو جاتا ہے تو عام تاثر ہی ہوتا ہے کہ چونکہ اب اس کی پرابٹی پر قبضہ ہو گیا ہے تو اس کا دعویٰ جو ہے وہ انفرکچوس ہو گیا ہے یعنی وہ بے مینی ہو گیا ہے کیونکہ اس کی جو عدالت میں پھلی یہ تھی کہ میری پرابٹی پر جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ قبضہ نہ کرے لیکن جب اس کی پرابٹی پر قبضہ ہو گیا تو اس کا اب یہ دعویٰ نہیں چال سکتا ہے کہ وہ قبضہ تو اب ہو گیا ہے اب اس کو چاہیے کہ اس دعویٰ کو واپس لے اور نیا دعویٰ دائر کرے کہ جو پرابٹی کا مجھے جو ہے وہ قبضہ واپس در آئے لیا لیکن عدالت نے اس جاجمنٹ میں کیا کہا کہ وہ جو دعویٰ انفرکچوس ہوا ہے وہ درست بات نہیں کورڈ کو چاہیے کہ جو صاحب کا صورتحال کو بحال کروائے اور دعویٰ کی جو ہے وہ سماعت کرے دعویٰ کو ہر کسی انفرکچوس جو ہے وہ نہیں تصور کیا جا سکتا کیونکہ جب اس نے عدالت کے عکمی خلافرز ہی کی ہے اور پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے تو عدالت سب سے پہلے جب پراپرٹی کی صاحب کا صورتحال بحال کرائے گی تو پراپرٹی جو ہے اپنے پہلے والے دن پر آ جائے گی تو پھر دعویٰ انفرکچوس کیسے ہو سکتا ہے یعنی دعویٰ پھر بے معنی کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ دبارہ اسی شخص کو جو ہے وہ قبضہ واپس مل جاتا ہے جس سے قبضہ چینہ گیا ہوتا ہے تو اس لیے دعالت جو ہے اس دعویٰ کو جو انفرکچوس نہیں کرے گی بلکہ پراپرٹی کی صاحب کا صورتحال بحال کروا کر اس کی جو ہے وہ اصنو جو ہے وہ سماعت کر کے دعویٰ کی جو ہے اس کا جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کرے گی تو اس طرح یہ جو لوہورہ ایکورٹ کی میں نے آپ کے سامنے جیجمنٹ بیان کی ہے بیان کی ہے دو ہزار پی سی ایل سی پیج ہے اٹھارہ سو ترمیجہ تو اس سے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی میں نے عملی طور پر جو ہے ایک کیسلا کی جو ہے مثال سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تو اس طرح اگر کوئی شخص جو ہے اس کی پراپرٹی پر جو ابھی کسی نے قبضہ نہیں کیا لیکن اس کو خطرہ ہے کہ میری پراپرٹی پر قبضہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہترین ایمڈی ہے کہ وہ سیول کورٹ میں دعویٰ دائر کرے اور پھر جب آپ سیول کورٹ سے سٹی لے لیتے ہیں تو کوئی شخص جو ہے وہ اس پر تمیل بھی اس کی ہو چکی ہوتی ہے بے شک اس پر تمیل نہیں بھی ہوتی لیکن وہ سٹی کی جو ہے وہاں ٹیسٹڈ کاپیا آپ کے پاس ہوتی ہے اور کوئی شخص آپ کی پراپرٹی پر جو ہے وہ قبضہ کرنے آتا ہے آپ وان فائل پر کال چلا لیتے ہیں اور پلیس جو ہے وہ موقع پر آ جاتی ہے اور اس شخص کو پوچھتی ہے ہاں بھئی تم کسی سے ایسے آیا ہو ادھر تو وہ اگر کوئی بھی اپنا جواز پیش کرتا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی دیکھیں میرے پاس ادالت کا سوے ہے تو وہ ادالت اس کو کہہ دے گی کہ بھئی ادالت میں معاملہ چاہ رہا ہے تمہیں در سے چلے جاؤ اور جا کے ادالت میں اپنا جو ہے وہ موقع پیش کرو اگر تمہیں در آئے تو تم پر ایفیر درجہ کر دیں گے تو اگر وہ شخص پھر بھی باز نہیں آتا تو آپ پھر وان فائل پر کال کرتے ہیں تو انہیں دالت کے علاوہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں تو پلیس ایسے شخص پر جو ہے وہ ایک مقدم بھی درجہ کر دیتی ہے جو کسی کی پرابٹی میں جا کر جو ہے وہ جرم کرنے کی بابت ہوتا ہے جس میں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پلیس جو ہے وہ دمکیوں کا یا کوئی بھی اس نے اگر دیگر کو جرم کیا ہوتا ہے تو اس کی بابت جو ہے پلیس جو ہے وہ ایک ایفیر بھی درجہ کر دیتی ہے تو اس طرح سیول کوٹ سے سٹے لے کر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پرابٹی تو جو ہے وہ اس کی قبضے کی بابا اگر اس کو اپریہنشن ہو کوئی خطرہ ہو تو اس کی بابا جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ تفضہ سلل کر سکتا ہے پھر اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ قبضہ ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ سٹے لے لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اس دعویٰ قطعہ جو ہے وہ تفضہ مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جاتا ہے آپ کو پتا نہیں چلتا یا اتنا آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ سٹے لے سکیں تو پھر بھی کوئی مسئلے کی ایسی بات نہیں آپ کا بس جو ہے وہ رائٹ جو ہے آپ کو رائٹ پر ہونا چاہیے اس کی بابا جو ہے وہ ریمنی ایک بڑی زیادہ سمجود ہے آپ illegal disposition ایٹ دو ہزار پانچ کے دائیں جس تغاستہ دائر کریں گے اس میں دالہ جو ہے آپ کو قبضہ بھی واپس دلائے گی اور جو رانگرور ہوتا ہے اس کو دس سال در قید کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ اس پر جرمانہ بھی آئید ہوتا ہے اور ساتھ دالہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کمپنسیشن بھی دلاتی ہے لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تو یہ آپ کی پراپرٹی پر جایز قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں ڈلے نہیں کرنا چاہیے اس میں جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ دالہ میں دعویٰ دائر کر کے سٹے لے لینا چاہیے اور پھر باقی بھی جتنی کاروائی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تو ہی نے دالہ کی کاروائی جو ہے یہ بھی ویری نیکس لے کرنی چاہیے اگر ویری نیکس لے آپ نے ہی کر سکے دو چار پانچ سات دنوں میں کر دینی چاہیے اب یہ نہیں کہ اگر آپ کی پراپرٹی پر جو ہے داد کے سٹے کے باقی جو قبضہ ہو گیا آپ نے چھے ماہ تو ہی نے دادی فائل نہیں کی تو کیونکہ جو ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنے مقدمات میں اپنے مقدمات کی جو ہے پور زور جو ہے وہ پیروائی کے ہر آرڈر سے اور ہر جو اس کا آنے والا جو اس کی جو بھی کاروائی ہوتی ہے یعنی جو آئندہ کے لیے اس پر جو کوئی عدالت میں زومیڈاری ڈالی ہوتی ہے اس سے بخبر ہونا چاہیے اور اپنے وکیر کے دعوان سے اپنے کیس کو جو ہے وہ عدالت کے جو ہدایات ہوتی ہیں یو آرڈرز ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے تو اس طرح یہ دعویٰ اقلی جو دوامی ہے سوٹ فر پرمنٹ انجیکشن اس کے بارے میں آپ کو جتنی زیادہ ہو سکی میں نے وہ ڈیٹیل فرام کرنے کے جو ہے وہ کوشش کی ہیں جبکہ اس دعویٰ کا جو ڈرافٹ ہے اس کے باپر جو ہے میں نے ایک علیہ دا سے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی میں اس کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو بلادہ کر لیں تاکہ تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہو سکے ایک دعویٰ حکوم طرح ہی دوامی جو ہے اس کو ڈرافٹ کیا ہے کس طرح کیا جاتا ہے باقی ہر کیس کے جو ہے وہ علیہ دا سے جو ہے وہ اس کے حقائق ہوتے ہیں اسی کے مطابق اس نے ڈرافٹ ہونا ہوتا ہے لیکن میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک جو ہے بس سبسری دور پر جو ہے وہ ایک آپ کو جائزہ لینے کا جو ہے وہ موقع فراہم کر دوں اس لیے میں نے ایک ایسی ویڈیو بنا دی ہے جس میں جو اس دعویٰ کا مکمل ایسی ویڈیو میں دے دیا ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے